السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ انتنانے والشکر لہو لسانے اما بعد فعوذ باللہ ان الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الہمید الذین آمنوا وتطمعن قلوبهم بذکر اللہ علام ذکر اللہ تطمعن قلوب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مذرل لذی یذکر ربہو والذی لا یذکر ربہو مذرل حی والمید آج کی اس مجلس کے لالو گہر سے آراستا و پراستا قَالَ اللَّهُ وَقَالَ الرَّسُولُ کے اسلوک و منحج کو اپنے لئے اوڑنا وچھونا بنانے والے طلابہ حضرات اور دور و دراز سے تشریف دانے والے محضت سامین عزیب اکار میں نے اللہ رب العالمین کے قرآن سے ایک آیتِ قریمہ آپ حضرات کے سامنے دلاوت کی ہے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان میں سے ایک فرمان آپ کے سامنے رکھا ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے دلوں کو اتمنان اور سخون ملتا ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی یاد میں کیسے تڑپتے پھرتے ہیں ان کے دلوں کو اگر چائن ملتا ہے تو کس چیز کے ساتھ ملتا ہے کیا وہ اللہ رب العالمین کی یاد سے دور رہتے ہیں کیا وہ اللہ رب العالمین سے غافل رہتے ہیں نہیں نہیں وہ جب بھی اللہ رب العالمین سے تنہا ہوتے ہیں وہ فوراں کہتے ہیں کہ ہم نے کون سا رستہ اختیار کر لیا کہ ہم اپنے مال کے حقیقی سے دور ہو گئے ہیں جب وہ سفر کرتے ہیں تو مال کے حقیقی کو یاد کرتے ہیں اگر انہوں نے سفر شروع کیا ہے تب بھی اپنے اللہ کو یاد کیا اللہ ہم چلے ہیں تیرا نام لے کر کے ہمارا سفر آسان کر دینا گاڑی میں بیٹھ کے ہیں تب بھی وہ اللہ رب العالمین کو یاد کر رہے ہیں انہوں نے اپنا سفر مکمل کر لیا ہے تو تب بھی اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں اگر بلندیوں کی طرف جاتے ہیں تو تب بھی مال کے حقیقی کو یاد کرتے ہیں اگر پستیوں کی طرف آتے ہیں تو تب بھی اپنے مال کے حقیقی کو یاد کرتے ہیں وہ اپنے مال کے حقیقی کو بھولتے نہیں ہیں اپنے اللہ رب العالمین کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام و السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتا رہتا ہے اللہ رب العالمین کی زیادت کی وجہ سے اس کے یہ دونوں ہونٹ حرکت کرتے رہتے ہیں پیارے رب العالمین کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو حاضر کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ مجھے یاد کرتا رہتا ہے اس کا ایک ایک لمحہ بھی میری یاد سے دور نہیں ہے میں رب العالمین اس اپنے بندے کو تنہائیوں میں کیوں شوڑ دوں اور پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس آدمی کی مثال جو اپنے مال کے حقیقی کو یاد کرتا ہے ایسے ہے کہ دنیا میں جیسے وہ زندہ ہے اور اس آدمی کی مثال جو اپنے مال کے حقیقی کو یاد نہیں کرتا مَاسَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِمْ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے وہ مردہ ہے زندہ نہیں ہے اب تم بتلاو کہ تم اس دہا میں زندہ رہنے چاہتے ہو یا کہ مردہ رہنا چاہتے ہو اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا تیری اور میری بات جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن پیارے پیغمبر کا فرمان کتان جھوٹا نہیں ہو سکتا اگر تم چاہتے ہو کہ رب العالمین تمہاری نگرانی کرے رب العالمین تمہارے بڑی گوڑ رہے تو پھر رب العالمین کو یاد کرنا ہے رب العالمین کی یاد میں رہنا ہے اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کریں گے اور ہر وقت کریں گے جب بھی تم کسی مشکل سے مشکل کام میں پھنسے ہوئے ہوگے اللہ رب العالمین بڑی گوڑ کی حسیت سے تمہارا حیصلہ کریں گے تمہاری حفاظت کریں گے اور اللہ رب العالمین کی یاد میں ہمیں ہر وقت رہنا چاہئے تاکہ اللہ رب العالمین مشکل سے مشکل وقت میں ہماری حفاظت کریں ہمیں کسی چوکی دار کی کسی وڈی گارڈ کی ضرورت نہ پڑے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اپنی یاد میں ہر وقت رہنے کی توفیق اتب ہے